فرنڈز کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کا میرا ٹاپک ایرزلٹ اوف ارگینک فرٹیلائزر پہ ہوگا فرنڈز مطلب کہ جو ہم ارگینک فرٹیلائزر دے رہے تھے اپنے پلانٹس کو یعنی وہ جو ہم یعنی سنترے کا جو ہم دے رہے تھے پانی جو ہوتا ہے فرنڈز وہ دے رہے تھے ہم اپنے پلانٹس کو ہر پلانٹ کو میں نے دیا فرنڈز اور میں نے بہت اچھا ریزلٹ پایا فرنڈز وہی آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والوں فرنڈز تو فرنڈز چلیے پہلے ہم سردیوں کے جو ہے وہ ایک خوبصورت سے تحفہ کہہ سکتے ہیں یا سردیوں کا خوبصورت پودا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہوگا فرنڈز یہ غلاب کا سب سے پہلے یہ دکھاتا ہوں آپ کو پھر اور پلانٹ دکھاتا ہوں فرنڈز فرنڈز یہ غلاب سردیوں کا بادشاہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے اس میں پھول دیئے ہیں فرنڈز ایکچول میں یہ پھول اس نے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سردی کے موسم میں دیئے ہیں اب فرنڈز ہم آگے چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا ہوں فرنڈز میں تو فرنڈز آگے جو ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ دیکھیں فرنڈز یہ چمبیلی کا پودا ہے میرے پاس اور یہ دیکھیں فرنڈز اس نے بھی کلیاں دینا سٹارٹ کر دی ہیں اس فرٹی لائزر کے بعد ابھی بھی میں نے وہ فرٹی لائزر دے کے فارغ ہوں فرنڈز میں یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اور فرنڈز یہ رات کی رانی کا پودا بھی بہت زبردست ہو گیا ہے یہ دیکھیں فرنڈز بیزل پلانٹ بھی زبردست ہو رہا فرنڈز ہمیلی کا پلانٹ بھی اچھا ہو رہا فرنڈز غلاب پہ بھی کلیاں آ رہی ہیں اس طرح سے ہر پلانٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے فرنڈز پھر وہ سامنے ہمارا ہی بسکس کا پودا ہے فرنڈز یہ بھی زبردست اور خوبصورت چال رہا فرنڈز اور اس کے پتوں میں ویریگیشن آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فرنڈز اس کے لیوز میں فرنڈز ویریگیشن آ رہا فرنڈز اور یہ ہمارا پلانٹ جو ہے وہ سیڈز دے رہا فرنڈز یہ ایک اوورویو بھی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن میں فیلال آپ کو ریزلٹ سیکھ کر آ رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ شاندار ہا رہا ہے فرنڈز یہ دیکھیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرو ہی میلی یہ خلیفہ بھی اچھا اور فرنڈز پام بھی بہت زبردست اور فرنڈز اور فرنڈز یہ دیکھیں یہ سب سے زیادہ ہی خوبصورت پودا مجھے لگتا ہے فرنڈز یہ بھی بڑا پیارہ اور فرنڈز اس کی ریپورٹنگ کی تھی ہم نے اس کی ریپورٹنگ کی تھی جو مجھے چلنا پینڈ گائے پرنڈز پرنڈز اس میں انگوڈیسب آپ نے فاوری مگم آگے فرنڈز اپنے یہی روز پلانٹ کی طرف کی آگئے ہیں بکوز کہ یہ بہت زیادہ اس کا فلاور خوبصورت لگ رہا ہے فرنڈز تو فرنڈز یہ آپ جو ہے وہ چاہے سردیاں ہو چاہے گرمیاں ہو آپ جو ہے وہ یہ فرٹی لائزر اپنے پلانٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں فرنڈز کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن کوانٹی وہی جو میں نے بتائی تھی آپ کو وہی کوانٹی آپ نے دینی ہے فرنڈز اپنے پلانٹ کو اگر آپ اسے باب دے دیں گے یعنی تو بھی پلانٹ کا یعنی اگر گلنے وغیرہ کا خطرہ ہو سکتا ہے فرنڈز مطلب کہ خراب ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے فرنڈز پلانٹ کا باقی فرنڈز اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فرنڈز پلانٹ کا صرف یہی ایک مسئلہ فرنڈز پلانٹ کا کہ پلانٹ آپ کا مر جائے گا تو یہ سب سے بڑا مسئلہ فرنڈز ہم چاہتے ہیں کہ مارا پلانٹ جو ہے وہ بس گروت کرے بہت اچھی گروت کرے کچھ بھی اس پلانٹ کو نہ ہو تو اس وجہ سے پھر آپ جو ہے وہ اپنے پلانٹ کی گروت کو منٹین بنائے فرنڈز یہ دیکھیں یہ والا پودہ بھی زبردست ہو گیا ہے یہ بھی پھول دے رہا فرنڈز ہمیں یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں فرنڈز ادھر یہ دیکھیں ویل آپ جو ہے وہ میں نے یہ دیکھیں اس کو فرٹیلازر دیا پورے پودے کو اور پورا پودہ زبردست گروہ کر رہا فرنڈز تو فرنڈز یہ جو ہے وہ ہمارا ایک یعنی اوورویو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور جو ہے وہ یہ ہمارا ایک اپ ڈیٹ بھی ہوگی آپ کو فرنڈز میں نے اپ ڈیٹ بھی دے دی اور اوورویو بھی دے دیا فرنڈز اور بھی پودے ہیں فرنڈز جو کہ بہت زبردست ہو رہے ہیں ایلو ویرا بھی اچھا ہو رہا فرنڈز آگے یہ فائکس بھی زبردست ہو رہا فرنڈز یہ کہلن کوئی بھی زبردست ہو رہا فرنڈز یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنڈز کیلن کوئی بھی زبردست ہو رہا فرنڈز تو فرنڈز یہ جو ہے وہ ہمارے پلانٹس بہت زیادہ خوبصورت گروہ کرتے ہیں فرنڈز فرنڈز آپ نے دے دیا تو پلانٹ زبردست ہی گروہ کرے گا فرنڈز کیونکہ پلانٹ جو ہے وہ فرنڈز کو اٹین کرتا ہے فرنڈز اور زیادہ اچھا کرتا ہے بکو اس کے فرنڈز ہوتا پتا ہے کہ آپ کو میں مکانیزم بتاتا ہوں فرنڈز جو ہم جو مٹی فٹی لائزر دیتے ہیں اس کی بنسبت جو مٹی والا فٹی لائزر ہے وہ 50% ایڈ ہوگا لیکن جو ہوگا آپ کا یہ لیکوڈ فٹی لائزر وہ 100% ایڈ ہوگا فرنڈز مٹی میں تو یہ بات آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے فرنڈز کے کتنا اچھا ریزلٹ ہمیں نلتا ہے پانی والا جو ہے وہ فٹی لائزر یوز کرنے میں فرنڈز تو ہم اس لیے لیکوڈ فٹی لائزر زیادہ یوز کرتے ہیں فرنڈز تاکہ ہمیں اچھا ریزلٹ پائیں فرنڈز ہمیں اچھا ریزلٹ ملے تو فرنڈز کہنے کا تو بہت سارے فٹی لائزر ہوتے ہیں لیکن لیکوڈ لیکن جو ہے وہ اورگینک فٹی لائزر اور لیکوڈ فٹی لائزر جو ہے وہ زبردست ہوتا فرنڈز تو فرنڈز اب آپ کو ایک اور پودے بھی دکھاتے ہوں کچھ ہو تو فرنڈز یہاں بھی اچھی گروہ تھا یہ فائکس پلانٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز بلیک فائکس ہے اس کے انچے پرپل آٹ لگا ہے فرنڈز فرنڈز یہ دیکھیں آپ اس کی آلت خراب ہو رہی ہے میں نے اس کو بھی فٹی لائزر دی گیا اس کے نئے پتے اچھے آ رہے ہیں فرنڈز پرانے پتے آپ کو پتہ ہے اس نے جھڑ جانا ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور بہت زیادہ سردی پاڑی ہے جس کی وجہ سے یہ پلانٹ کے پتے جو ہے وہ بلکل جھڑ جائیں گے جھڑتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ نے جو ہے کوئی وہ نہیں کرنا کہ پلانٹ کے پتے جھڑ گے کیا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے فرنڈز جب اس کا موسم آئے گا بہار کا موسم آئے گا تو پھر خود بخود اس کے پتے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آگے اگے بھی ہے فرنڈز زبردست چال رہا ہے فرنڈز یہ جو اہماری یہ فل یہ آگے آپ کو دکھا تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ پلانٹ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا یہ گنجا ہو چکا ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی پھول نہیں ہے اس پر کوئی برڈ نہیں ہے فرنڈز کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کے ہی میں ایک اور ویڈیو فرنڈز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کیا چیز ہوگا یہ فرنڈز بیل تھوڑا سا ٹائم دیکھئے فرنڈز یہ دیکھیں فرنڈز یہ بڑا خوبصورت ایک پودا ہے فرنڈز جیٹروفہ کا پودا ہے فرنڈز سردیوں میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ یعنی اتنی اعلی گروت کرتا ہوگا لیکن گرمیوں میں یہ زبردست گروت کرتا ہے لیکن یہ سردیوں میں میرے ہاں کارتا ہے بیل اچھی بات ہے جو گملہ اس پرنڈز کا دیا ہے فرنڈز وہ ایک جو ہے وہ پولیتین بیگ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آگے ہم آجاتے ہیں فرنڈز اپنے یہ جو ہے وہ یہ بھی ہمارا ایک بہت زیادہ اچھا پودا ہے فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فرنڈز ہمارا میکسیکن پر ٹولیا کا پودا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی ابھی جو ہے وہ دورمنسی میں مطلب سٹرس میں ہے یہ بھی سٹرس میں ہے فرنڈز ہمارے فرنڈز آگے آجاتے ہیں ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ونڈز کا پلانڈز ہیں یہ بھی سٹرس میں ہے فرنڈز سردیوں کا سٹرس ہے ان پر بہت زیادہ بورا سٹرس ہے فرنڈز سردیوں کا سٹرس بچانے کے لیے اس پلانڈ کو آپ جو ہے وہ پولیتھین سے کور کر سکتے ہیں جس سے یہ پلانڈ جو ہے وہ زبردست گروتھ کر دے گا فرنڈز یعنی کہ اس کے پتے نہیں جھڑیں گے لیکن آپ اسے ایسے رکھیں گے تو اس کے پتے واقعی جھڑ دیں گے پھر یہ وہی والا پلانٹ میکسکن پر ٹونیا آجاتے ہیں یہ بھی میکسکن پر ٹونیا یہ لیمو پلانٹ ہے فرنڈز اس کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں فرنڈز یہ دیکھیں اس کی اپ ڈیٹ کو گھوڑ سے دیکھیں فرنڈز یہ دیکھیں اس کی یہ وہی تھا فرنڈز جس کو ہم نے جو ہے وہ کاٹا تھا فرنڈز یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر سے سارا پلانٹ ہم نے کاٹ دیا تھا کاٹنے کا اب ہم ایک ریزرٹ ملائی یہ دیکھیں یہ ہمیں اس پلانٹ کو کاٹنے کا ریزرٹ ملائی فرنڈز تو فرنڈز آپ بھی بغیر اپنے پلانٹ کو جو ہے وہ ٹون کر سکتے ہیں فرنڈز کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے چاہے سردیاں ہو چاہے گرمیاں ہو لیکن اگر وہ پلانٹ جو ہے وہ گرمیوں کا ہے تو پھر آپ مت کیجئے یہ پلانٹ سردیوں میں بھی آتا گرمیاں میں بھی آتا ہے اس لئے آپ اس پلانٹ کو ہر موسم میں گروہ کر سکتے ہیں تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو میری یہ آور ویو اور جو ہے وہ فرٹی لائزر کے یعنی دکھانے میں ویڈیو فرنڈز اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرا چینل اسمان گارڈن پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایک ان کو ضرور کر دیجئے گا اوکے فرنڈز بائی موسیقی